جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آج سامیہ خان لاؤنج کا آخری مہمان ستارہ برج پائسز یعنی کے برج ہوتھ والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں آپ سب کو پائسز جتنے بھی ہیں میری بہنیں میرے بھائی آپ کو دو ہزار اکیس کا دوسرا ہفتہ بہت بہت مبارک ہو ہر مشکل کے بعد آسانی ہے انشاءاللہ جن فرنٹس پہ آپ کو زندگی نے آزمایا ہے وہی قدرت اب آپ کو نوازے گی یہ قدرت کا وعدہ ہے آپ کے ساتھ جن کو نہیں پتا ان کی تاریخ پیدائش کیا ہے انگلیش میں جن کا نام ڈی سے اردو میں جن کا نام ڈال سے شروع ہوتا ہے لائک دانیا دانیال وہ بھی اس ستارے سے اپنی مدد لے سکتے ہیں اب ہم آتے ہیں کہ اس ہفتے میں یعنی جو آٹھ جانوری سے شروع ہو رہا ہے اور ففٹینٹ آف جانوری پہ انڈ ہو رہا ہے ستارے کیا کہتے ہیں اس ہفتے میں آپ کے لیے اچھا جی آٹھ اور نو اگر آپ بیرون ملک کہیں سفر کر رہے ہیں ان دو تاریخوں میں تو ایسو پیز کے ساتھ فالو کر کے ان کو کیجئے گا آٹھ اور نو میں جو سٹوڈنٹس ہیں ان دو دنوں میں اگر کوئی پیپر دینا پڑ گیا ہے تو پلیز بہت دیہان سے اس پیپر کو حل کیجئے گا یا وہ لوگ پائیسینز جو کاغذی کام کر رہے ہیں ایک ایک شک کو کوئی ویزا سبمٹ کر رہے ہیں کوئی لیگل اپنا فارم فلپ کر رہے ہیں تو آپ نے ایک ایک خانے کو ریویو کرنا ہے کہ کہیں کوئی غلطی آپ سے نہ ہو جائے اس کے علاوہ جوہے جو پائیسینز جوہے روحانیت میں تھوڑا سا اگر آپ محسوس کریں کہ دماغ کے اوپر انتشار ہے تو کوئی بات نہیں انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری شہرک کے قریب ہیں وہ ہماری عبادتوں سے ہمیں جج نہیں کرتے وہ ہماری نیتوں سے ہمیں پہچانتے ہیں تو وہ ذات ہمیں ہم سے بہتر جانتی ہے جیسے ماں کہتی ہے دعویٰ کرتی ہے کہ میں تنو پیدا کتنا میں اپنے وہ کہتے ہیں کار دے جمعہ دے کتی داندنی گنے ہوں دے وہ یہی جملہ ایک بولا جاتا ہے کہ جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان کے داند گننے کی ضرورتی ہوتی ماں باپ کو بہت اچھے سے ان کی حرکتوں کا اندازہ ہوتا ہے تو وہ رب جو ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ کیسے ہماری نیت نہیں جانتا تو ہماری نیتوں کی جزا سزا ہم اس دنیا میں ہاتھ کے ہاتھ ملتی رہتی ہے تو دس اور گیارہ کی تاریخیں جو ہیں اس میں کوئی کاروباری ڈیل میں محتاط رہنا ہے کاروباری لین دین کرتے ہوئے دہان سے رہنا ہے اور جو پائیسین لائم لائٹ میں ہے کوئی سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں تو پھر نہ کہیے گا فواد چہدری یا فردوس آشی قوان جی کی طرح ہم سکینڈلائز ہو گئے کیونکہ اس وقت جو سچویشن ہے وہ آپ کو کسی مشکل میں نہ ڈال دے تو ہمارا دل نہیں چاہے گا کہ آپ کسی مشکل میں مبتلا ہوں آپ بھی میرے گیارہ ستاروں کی طرح آپ بھی میرے اتنے ہی لادنے جو میرے باقی گیارہ ستارے ہیں یہ میری اولادیں بن چکے ہیں آپ سب لوگ جو ہے اس کے بعد جی بارہ اور تیرہ میں دوستوں کے ساتھ وقت کو گزاریے گا کوئی دوست آپ کے لیے جو ہے وہ بہتر ہو جائے گی دوستی تھوڑا سے کہتے ہیں نا دوست کئی دفعہ آپ کو ایک کوزی کشن دے دیتے ہیں کہ آپ کو اپنے اندر سمیٹ لیتے ہیں تو انشاءاللہ لیکن یہ بھی نظر آتا ہے کہ کوئی خواہش کوئی کام بھی پورا ہوتا وہ ان تاریخوں میں نظر آتا ہے ایسے لگے گا جس کام کی کوشش میں آپ لگے ہوئے تھے ہو سکتے اس کی خبر بارہ تیرہ چودہ یا پندرہ جینوری کے اندر آئے آپ نے اس وقت جو زندگی کی فیلیرز آئیں گے پائسٹینز ان سے گھبرانا نہیں ہے آپ نے روحانیت کے ساتھ کنیک کر لینا میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا میں ہر ہفتے ریمائنڈر بن جاؤں گی کہ جیسے اس سے پیچھے میں ایکویرینز کو کہتی تھی اب میں آپ کو کہتی ہوں کہ آپ کی دعاوں سے جہاں گیارہ ستارے مستفید ہوں گے آپ کل کائنات کی دعا مانگئے یاد رکھیں اسی انسان کی دعا قبول ہوتی ہے جس کے دل میں محبت ہوتی ہے جس کے دل میں بغض ہوگا کینا ہوگا اداوت ہوگی اس کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوگی اللہ کو ڈوج ہم نہیں دے سکتے اللہ کو ہم ڈوج نہیں کرا سکتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے پروفیٹ پیس پی اپ آن ہم کبھی امت کے لیے بددعا نہیں کرتے تھے پوری کل کائنات کے لیے دعا مانگا کیجئے پہاڑوں کے لیے دریاؤں کے لیے قدرت کے لیے پتھروں کے لیے اللہ کی ہر مخلوق کے لیے انسان تو بہت بعد میں آ جاتا ہے تو آپ کو روحانیت میں آپ جتاں پرسکون ہو جائیں گے اور یہ جو دوہزار اکیس کی تھوڑی سی انسرٹن سیچویشنز آپ کو ڈیل کرنی پڑیں گی اس میں آپ کو بہت زیادہ مدد ملے گی خاندانی رشتہ داریاں خاندانی فیملی جو بہن بھائی ماں باپ اس وقت وہاں سے سپورٹ بھی رہے گی اس گھر میں امن بھی رہے گا کاروباری معاملات میں بہت دہان سے کیونکہ پتہ نہیں مجھے ایسے لگتا ہے آپ جیسے آپ لوگوں نے کہاڈراما دیکھا ہوگا ارتول میں نے کہاڈ بہت عرصے کے بعد کچھ ڈراما دے گا صدیوں کے بعد کوئی میں نے سیزن فالو کیا یا کوئی ڈراما دیکھے تو جیسے ہر دو منٹ کے بعد ارتول کے لیے جال بچھایا جاتا تھا اس طرح اللہ نہ کرے آپ کے ساتھ نہ ایسا ہو کہ کاروبار کے نام پہ کوئی ٹرائپ آپ کو نہ کسی مشکلات میں ڈال دے پلیز آپ نے خدارہ بہت سو سمجھ کے چلنا ہے آپ نے ہر سٹیپ کسی ایڈوائزر کے بغیر فالو نہیں کرنا اور اگر ان ساری ایس او پیز کے باوجود بھی کوئی ناگہانی آتی ہے تو پھر اللہ کا امتحان سمجھ پہ اس پہ آپ نے سابر شاکر رہنا ہے تو اس ہفتے میں ذرا سلو رہیے کنیکٹڈ رہیے رب تعالیٰ کی ذات کے ساتھ صدقہ جیسی چیز رد بلا ہے تاکہ مشکلات آپ کی ٹلتی رہیں اور صرف جس چیز کی کوشش کر رہے ہیں ہو سکتا ہے اس کی خبر آخری ہفتے کے چار دنوں میں آئے بارہ تیرہ چودہ یا پندرہ جینوری کے اراؤنڈ آپ کو خبر آئے کہ یہ کام آپ کا ہو گیا ہے تو اپنے کوشش نہیں چھوڑنی کام کرنے کی دوستیوں میں وقت سپنڈ کیجئے دوست اس وقت انشاءاللہ اچھے ملیں گے لف لائف میں سکون رہے گا اولاد کے ستارے پہ اچھی روشنی پڑھ رہی ہے اولاد کی طرف سے کچھ بے فکری اولاد کی معاملے میں کھٹلک آپ کے ساتھ ہو سکتی ہے تو پائسز جو ہے اپنے رشتوں میں ٹائم کو سپنڈ کیجئے دوستوں میں یا محبت کرنے والوں کے ساتھ باقی فرنٹس پہ جو میں نے آپ کو صرف آپ کے کاروباری زندگی میں محتاط ہونے کو کا ہے اور جو پائسز اگر پولیٹیشنز ہیں یا وہ ہیں میڈیا سے ریلیٹڈ ہیں دھیان سے کوئی بھی سچویشن آپ کو کسی سکانڈل میں نہ ڈال دے سکانڈلائز نہ کوئی سچویشن آپ کو کر دے اس کے لئے آپ کو پھوک پھوک کے چلنا ہوگا اس سے زیادہ بہتر ہے اللہ کی مدد مانگ کے چلیں گے تو اللہ کی رحمتیں ساتھ شامل ہو جائیں گی اور کوئی مائی کا لال نہ آپ کو سکانڈل بنا سکتا ہے نہ آپ کے لئے کوئی گھات لگا کے آپ کو پھسایا جا سکتا ہے نہ آپ کے لئے کوئی جال بنا جا سکتا ہے تو یہ مانگنا مشروط ہے دو ہزار اکیس کی پریکٹس بنا لیجئے کوئی کام آپ نے رب کی مدد مانگے بغیر نہیں کرنے جانا دو نفل پڑھ کے پھر نئے کام کی بسم اللہ کرنی ہے تاکہ اللہ کی اجازت بھی ساتھ شامل ہو جائے ورنہ ہم مسلمانوں کے پاس ایک استخارے جیسا بھی ویپن ہے کوئی کام شروع کرنے سے پہلے استخارہ کر لیجئے گا ساتھ کے ساتھ کوشش کریں گے کہ آپ کو اپ ڈیٹس دیتے رہیں ان کی چالوں سے انفارم رکھیں کہاں یہ بلیسنگ دے رہے ہیں کہاں یہ اکسار رہے ہیں کہ کسی غلط کام کی طرف جاؤ تو ہم نے تو آپ کو نہیں جانے دینا ہم نے تو اپنے حصے کی کر سکوں اپنا بہت دھیان رکھئے گا بارمی ستارے کے ساتھ سامیہ خان لاؤن سے دیجئے مجھے اجازت اللہ آپ کا حامی و ناصر رہے